اسلام کی محبت اگر ہو تو پاکستان میں کیوں رد عمل نہیں ہوتا وہاں جا آپ مختلف قسم کے پردے رائج دیکھتی ہیں وہاں کیوں نہیں بولتی جس جگہ سے کہا جا رہا ہے وہاں کہ مجھے اطلائیں ملتی رہتی ہیں کہ اس قسم کا پردہ وہاں چال رہا ہے پردہ ہر قسم کا دنیا میں رائج ہوگا کوئی دنیا کی طاقت اس کو ایک قسم میں تبدیل نہیں کر سکتی اگر آپ کا یہ خیال ہے تو بھول جائیں اس بات کو لیکن ایک اس پردہ ہے جو ساری دنیا میں رائج ہو سکتا ہے اور جماعت لازمان وفا کے ساتھ اس کو رائج کرنے کی کوشش کرتی رہے گی وہ ہے حیاء اسلامی اقدار کو اپنانا عورت کا اس طرح سمل کے باہر نکلنا کہ کوئی نظر کوئی بیمار نظر بھی اس سے حوصلہ نہ پائے اور یہ روح جو ہے یہ بعض دفعہ پورے برکے میں بھی پیش نظر نہیں رکھی جاتی ایسے ایسے فیشن برکوں کے بنتے ہیں کہ بدن کے اونچنی سب اس میں ظاہر کرنے کی بل ارادہ کوشش کی جاتی ہے اور وہ بچیاں کوئی دوسرا برکہ تھیلہ پہنے تو ان کو کوفت ہوتی ہے شرم آتی ہے حالانکہ پتہ نہیں کون اس کے اندر پھیل رہا ہے مگر وہ خاص انداز کے مختلف رنگوں کے خاص کاٹ کے یہ بیچ فیشن چلے ہوئے ہیں تو انسان کی نیت اس کو ضرور بتا دیتی ہے کہ تو عارضیت ہے کیا پردے کے خلاف ایک یہ رد عمل ان بچیوں کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں یہ نہ سمجھیں کہ ہم کوئی قدامت پرست چیز ہیں پران زمانے کی باتیں ہیں ہم برکہ تو پہنتی ہیں مجبورا لیکن دیکھو ہماری کاٹ کیسی ہے اور بالکل جدید طریق پر پہن رہی ہیں تو وہ جو بوجھ ہے تعلیم پر عمل کرنے کا اس کا تھوڑا سا بدلہ اس تعلیم کو بگاڑ کر اس کی شکل میں تبدیلی پیدا کر کے اتار لیتی ہیں یہ ساری باتیں ظاہر کی باتیں ہیں میں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ میں جانتا ہوں یورپ میں مختلف جگہ پر جو خواتین اسلام قبول کر رہی ہیں ان کے اندر ایک نمائی پاک تبدیلی ہے ان کے سامنے اگر آپ اسلامی معاشرے کے طور پر پاکستانی معاشرہ پیش کریں گی اور ان کے اوپر ویسی پبندیاں داخل کریں گی جیسے بعض اسماندہ ممالک میں ان کا اپنا تصور اسلام کے نام پر عورتوں کے لیے زنجیریں بن گیا ہے تو پھر اسلام کو پھرانے کے لیے بڑی دکھت پیش آئے گی اور ہم تو کل کی وجہ آج فتح چاہتے ہیں تو وہی بات میں پھر دوراتا ہوں اسلام کے اصولوں پر کوئی سورہ نہیں کسی سے ہو سکتی لیکن اسلام نے جو لوچ رکھی ہے جو حکمتیں بیان کی ہیں جو مختلف حالات کے پیش نظر پردے کی مختلف شکلیں بیان فرمائی ہیں حضرت عقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیعت کے لیے اور پردہ مقرر فرمایا ہے کھل کر بتایا گیا ہے وہ گھر کے ملازم جن سے کسی بہیائی کا خطرہ نہیں ان کے لیے اور پردہ بتایا گیا ہے وہ خواتین جو ایک خاص عمر کو پہنچ چکی ہیں جہاں بالعموم بیمار نظر بھی کسی حرص کے ساتھ نہیں پڑ سکتی ان کا اور پردہ دکھایا گیا ہے بیمار معاشروں کا اور پردہ دکھایا گیا ہے بتایا گیا ہے کیسے لوگ پھرتے ہیں جن کے دلوں میں مرض ہے اور اس لحاظ سے بعض ملکوں میں پردہ ان اصولوں کے تابعے کم ڈھیلا ہو سکتا ہے اور سخت بھی ہو سکتا ہے اگر ایسے ملک ہیں جہاں چہرے پر نظر پڑتے ہی بے حیائی کے تصور ہے اور لوگ گھورے پھرتے ہیں امن نہیں دیتے کسی عورت بیچاری کو وہاں پردے میں نسبتاً زیادہ سختی ضروری ہے لیکن جہاں عادت پڑی ہوئی ہے ایسے ننگ اور بے حیائی کی کہ چہرہ کوئی تحریکی پیدا نہیں کرتا وہاں چہرہ ضرور سے زیادہ ڈھاپنا اسلام سے وفا نہیں ہے اور نہ اسلامی پردے کی روح سے وفا ہے بلکہ بے وجہ اسلام کے ایک ایسے پہلو کی طرف منفی توجہ کھینچنا ہے جو پہلو اپنی ذات میں منفی نہیں بلکہ حسین اور دلکش پہلو ہے پس ان سب باتوں کو دیکھا کریں اور جن بچوں کی بات کر رہے ہیں یہ پردہ بڑا خطرناک اور بڑا قابل شرم تھا میں نے وہ دیکھا ہے واقعہ یہ ہے کہ اچھا بھلا یہاں تک ان بچوں نے دھاپا ہوا تھا اتفاق ایسا ہوا کہ جب ایک بچی کی طرف اس کیمرے کا مو ہوا ہے تو وہ گر گیا نقاب اس نے اسی وقت اس کو بھی ٹھیک کیا اب یہ جو بچیاں جن پر آپ کو اتراز ہو رہا ہے ایسی بچیاں کم ہوتی ہیں دنیا میں اپنے کالجوں میں جاتی ہیں اپنے کاموں پر جاتی ہیں اور بڑی جرت سے سر اٹھا کر اسلام کے لیے غیرتیں دکھاتی ہیں اپنے پروفیسوروں سے لڑتی ہیں کوئی بے ہیائی کسی قسم کی نہیں کبھی کوشش نہیں ہوئی کہ لوگ ہمیں دیکھیں اور ہماری طرف مائل ہوں اور جو وقت ملتا ہے باقی لوگ بچیاں جس طرح زندگی گزار رہی ہیں تو ناقابل بیان ہے یہ کچھ ہی کلب میں نہیں جاتی ہیں گھروں میں نہیں بیٹھ رہتی ہیں مسجد پہنچ جاتی ہیں وہاں دن رات خدمتیں کر رہی ہیں بعض دفعہ رات گیارہ گیارہ بارے تک بھائی بیچارے آ کے بہنوں کو لینے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں یا باپ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں یہ سارا منظر جو ہے یہ آپ نے بھلا دیا ہے اور ان کے اس پردے کو جو یہاں کے لحاظ سے بڑا سخت پردہ ہے کالیج میں بھی ان پر اعتراض ہوتے ہیں یونیورسٹریوں میں ان پر لوگ ہنستے ہیں بعض دفعہ کہ پروانی کرتی ہیں ان پر آپ اعتراض کر رہی ہیں یہ تو کوئی اسلام کی محبت نہیں ہے یہ بس تاثبات ہیں ملکی قومی تاثبات ہیں اور احمدیت کے لیے بڑی ایسی مشکلات ہیں جن کا اس کے بین الاقوامی ہوں سے تعلق ہے اور ہم سارے پہلوں کو دیکھ کر پھونک پھونک کر قدم آگے بڑھا رہے ہیں اور کسی ایک کے اپنے ذاتی تاثبات یا تنگ نظری کو ہم ہرگز اسلام کی طرف منصوب نہیں ہونے جائیں گے اور کسی ایک کے کھلے بے حیائی کے خیالات کو بھی اور ان کے نام پر وہ جو ازادی طلب کرتا ہے یا تصور رکھتا ہے ہم اسلام میں دخل دینے کی اجازت نہیں دے سکتے تو یہ تو پل سرات ہے جس پر پھونک 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 رکھ رہے ہیں جن بچیوں پر اعتراض ہے میں گواہی دیتا ہوں میں جانتا ہوں بڑی دیر سے بہت سی ہیں جو میرے سے زیر تربیت ریسرچ کے کام کر رہی ہیں اسلام پر عیسائیت کے متعلق بڑی بہری ریسرچ کر رہی ہیں بلکل پاک باز اور صاف دل اور صاف باطن اور صاف گو بچیاں ہیں جو کبھی بھی دنیا کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے سجدھچ کرنے نکلیں تو ان کو اپنے اعتراض کا نشانہ نہ بنائیں حوصلہ کریں اور وہاں بھی ایسا پردہ راج کریں جو اسلام کی پردے کہ روح کی ضرور حفاظت کرتا ہو ظاہری طور پر کسی کو کمزوری دکھائی دے یا نہ دے